اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں ساد انجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پشاور میں زرہ یونیورسٹی کے ڈیریکٹریٹ پر دہشت گردوں کا حملہ حملے کے نتیجے میں نو افراد شہید جبکہ 35 افراد زخمی ہو گئے پولس اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یونیورسٹی روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا امدادی ٹیمز زخمیوں کو تپی امداد کے لیے سیبر ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا پشاور کی زرہ یونیورسٹی میں دہشت گردوں کی جانب سے حملے کے بعد پاک فوج، ریپیڈ ریسونس فوج اور پولس کا مشترکہ آپریشن سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران تمام دہشت گردوں کو مار گنایا اینی شاہدین کے مطابق چار نقاب پوش حملہ آورو نے زرہ یونیورسٹی کے ڈارک ٹریٹ پر حملہ کیا تھا ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوشوف جذبے اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے شہر شہر گلی گلی جلسے جلوس اور محافل نات اور درود اسلام کا انعقاد کیا جا رہا ہے ہر طرف رونک اور خوشیوں کا سما ہے گھر، دفاتر، مساجد، تفریح مقامات، گلیاں، بازار اور شارہ ہیں سب برکی کمکموس اور چھنٹوں سے صد گئی بارہ ربیوال اول کے موقع پر جلسے جلوس اور درود اسلام کی محافل کی حفاظت کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات مرکازی جلوسوں کے روٹس پر بولیس اور قارون نافذ کرنے والے اداروں کی اضافی نفری تائینات تڑاچی اور حیدر آباس سمیت ملک کے دیگر حساس شہر اور زلوں میں موبائل فون سرویس بند کر دی گئی سربر کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن پر ملک بھر میں جشن کا سما پاک فوج کی جانب سے محسن کائنات کے حضور توپوں کی سلامی پیش کر کے تاریخ ساز عظیم دن کا آغاز کیا گیا اسلام آباد میں قدفز جبکہ لاہور، پشاور اور کراچی میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی بارہ ربی اور اول کے مبارک موقع پر صدر اور وزیراعظم کی جانب سے قوم کے لیے پیغام صدر ممنون حسین کہتے ہیں آج ہمارے لیے تذکیر و تجدید کا مقدس دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا وزیراعظم شاید ساکان عباسی کہتے ہیں آج کا دن تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اور انسانیت کا عظیم کرین دن ہے پاکستانی صفیر عیزاز چودری کی امریکی سینیٹری جیف مرکلی سے ملاقا عیزاز چودری کہتے ہیں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف عظیم کامیابیاں حاصلی کی ہیں پاکستانی فورسز نے دہشتگردوں کو ملک سے مار بھگایا اور غیر ملکی کمیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دلچسپی دکھا رہی ہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارت کا سب پاک چہرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بھائیانات بڑگام میں خابض بھارتی فوج کی جانب سے اندہ دھن فائرنگ فائرنگ کے دکیجے میں چار نوجوان شہید اور متعدد زخمی ہو گئے بھارتی فوج نے آپریشن کے دوران پیلٹ گن کا استعمال کر کے درجونہ افراد کو زخمی کر دیا مہنگائی کے بوجھ تلے دب عبام پر حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے آٹھالیس پیسے جبکہ جیزل کی قیمت میں ایک روپے چھتیس پیسے پی لیٹر کا اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کے بعد نئی قیمت ستتر روپے ستالیس پیسے پی لیٹر ہو گئی نیوز ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید تفصیلات اور اپگریٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پلس دوت کم دوت پی ک